بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی دوسر حال سمجھ تو آج بہت دنوں کے بعد ہم لوگ ریسپی اپ لوٹ کرنے لگے ہیں میرے بھی اگزامز ہو رہے تھے ماما کے بھی اگزامز ہو رہے تھے مطلب ماما کے کلاس کے تو ہم تھوڑا سا بیزی تھے تو اس لئے آج میں لے کر آئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی بہت لمبے ٹائم کے بعد تو آج میں بنا رہی ہوں چیز کباب بہت یمی اور موں میں گھلنے والے چیز کباب جلدی بننے والے تو دیکھتے ہیں کس طرح بنتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے اور سمپل انگریڈینٹس ہے ابھی کچن میں جائیں اور جا کر شروع ہو جائیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے انگریڈینٹس وائل پٹیٹوز پٹیٹوز کو ہم نے میش کر لیا ہے چیڈر اور موزلیلہ چیز شریڈڈ اور وائل چکن ٹو ایگز بیڈ کرمز پائیسز میں سالٹ چلی فلیکز جنجر گارلک پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اول سپائیسز اور کیومن سیڈ تو چلیں سچارٹ کٹتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے چکن چلو پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے چیز یہ چیڈر اور موزلیلہ کا میکس ہے اور اب سارے سپائیسز اب جائیں گے سپائیسز اور اب کریں گے میکس ایکس بھی بیٹ ہو گئے ہیں یہ بھی میکس ہو گیا تو اب ہم ریڈی کرتے ہیں کباب کباب اور اس طرح ہم سارے کبابز ریڈی کر لیں گے کبابز ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو کوٹ کریں گے بریڈ کرمز میں چل جی اب کباب اٹھایا بریڈ کرم میں کوٹ کر کے اور ایسی سارے کوٹ کر لیں گے اور یہ لاسٹ کباب بھی کوٹ ہو گیا بریڈ کرمز میں اب یہ سارے کباب کوٹ ہوں گے ایگ میں اور پھر بریڈ کرمز میں اور سارے ایسی ہی کوٹ ہو جائیں گے جب تک کباب کوٹ ہو رہے ہیں جب تک ہم نے پین میں آئل لیا ہے اور ہم نے فلیم آن کر دیا ہے حاکہ آئل گرم ہو جائے سارے کباب کوٹ ہو گئے تو اب یہ فرائے ہو گیا فرسٹ بیج آف کباب ہو رہا ہے فرائے یہ ہو رہی ہیں سائیڈ چینج کتنا ماشاءاللہ خوبصورت کلر آیا ہے فرسٹ بیج کے کباب کی سائیڈ چینج ہو گئی ہے اور اب ریڈی ہے سیکنڈ بیج فرائے ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی کباب ہو رہے ہیں ڈش آؤٹ پلیٹ میں یہ چیز کلر بہت تیارا ہے میرا دلکرہ میں بھی کھا جاؤں لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں یہ کباب ہمارے رہی ہیں اب نانو اور چاچو بتائیں گے اس طرح کے بتائیں تو چاچو کا بتاؤ تو صحیح یہ میرے چاچو ہیں اور یہ سودیا پہتے ہیں اور ابھی دلاغی ہیں ہمارے کے ہارے ہیں اور آپ کباب کھا کے چاچو بتائیں گے چلیں چاچو چاچو در گریٹ چاچو 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 ہمم ملتا دارا بھئی بات او گئیس دارہ ہے آپ بکھائیں چاچو 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 میرے لئے یہ ہے کہ یہ سنویر ہے ہای جی بالکل ہم آپ پیٹو پاس کیوں آپ پیٹو پاس اپنی گھر میں بنائیں اور اپنی شاملی کے ساتھ انجوئی کریں چاچو پاس نے یس نے چلو سمر خوش ہو جاؤ سمر مل دیوں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ